آرتت دھان اور آدمی زیادہ دکھی آرتت دھان سے بنتا ہے آپ سویم انبھاؤ کریں سویم دھان کے دوارہ دیکھیں بھیٹر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں جتنا دکھ مان رہوں دنیا میں اتنا دکھ ہے نہیں دکھ واسطہ میں اتنا نہیں ہے جتنا آدمی مان رہا ہے دکھ کی گاتھا تو بہت گاتی ہیں پتا نہیں کتنا دکھے ہمیں بھی عشری ہوتا ہے کہ جب دکھ کی گاتھا سنتے ہیں کوئی دن سائد کم کھالی جاتا ہے کہ پانچ دس دکھ کی گاتھا سننے کو نہیں ملتی ہر دن ملتی ہے کبھی پتا نہیں کتنے لوگ آئے اور میرا یہ دکھ ہے میرا یہ دکھ ہے دکھ کی گاتھا سننے کو ملا ہر روز ملتا ہے میں دیکھتا ہوں دکھ اتنا ہے تو نہیں کہیں بھی آکاس میں آپ کو دکھ نہیں بکھائی دے گا کہیں کہیں پراکرتک پراکوک ہوتا ہے تو سمشہ کا کان بن جاتا ہے پھر بھی دکھ کا کان تو نہیں بنتا اور نہیں کوئی کار کھانا ہے کہ جہاں دکھ پیدا کیا جائے کوئی بھی اس کا اتپاد نہیں ہو رہا ہے کہیں بھی نہیں ہے پھر کہاں ہے دکھ یکی اپنی بھرانتی کے کارن دکھ کا سریجن کرتا ہے اگر اسے ستے کا بودھ ہو تو دکھ کم ہو جائے بھرانتی کے کارن کیسا کر رہا ہے ایک دھانتیاں پال لی او دھارنا بنا لی اور اس کے آدھار پر دکھ بھوکتا ہے منیتہ کے آدھار پر دکھ بھوکتا ہے منیتہ بنا لی کہ بڑا آدمی آئے تو چھوٹوں کو کھڑا ہونا چاہیے اب بڑے کے من میں ایک دھارنا بن گئے اور اس کے اہن کا پوسن بھی ہو گیا یا سکھ کا سازن بن گیا اب ایک بڑا آدمی آیا چھوٹا آدمی بیٹھا تھا کھڑا نہیں ہوا بیٹھ بیچارہ کھڑا نہیں ہوا دکھی بے بن گیا بڑا آدمی دکھی بن گیا کیونکہ اس کے اہن کو چھوٹ لگی کہ میں آیا اور یہ کھڑا نہیں ہوا میں نے ایسا دیکھا ہے یہ کوئی بڑے شیٹ تھے آئر جو اجھا پک پڑھا رہا تھا ٹیوسن کا تھا پڑھا رہا تھا کھڑا نہیں ہوا تتحال اپنے اذیکاری کو بھلایا اب بھلا کر کہا اس کی آج ہی چھٹی کر دو پوچھا کیوں کیا کھانا اچھا نہیں پڑھا تھا تو اچھا ہے تو پھر کہ میں آئر کھڑا نہیں ہوا بس چھٹی کر دو اس کو نہیں رکھنا ہے اب دکھی کون بنا سائد آپ سوئم دیکھ لیں موسیقا موسیقی